پی ام سوریہ گھر مفت بزلی ہو جانا کے انترگت کافی لوگوں نے اپنی گھر کی چھت پر اون گریڈ سولر سسٹم لگوایا ہوگا لیکن اون گریڈ سولر سسٹم لگوانے کے کچھ نقصان ہوتے ہیں کچھ فائدے ہوتے ہیں تو یہاں پر نقصان کی بات کریں تو یہ سسٹم تب ہی کام کرتا ہے جب آپ کے گھر پر الیکشٹری ہوتی ہے اگر آپ کے گھر پر گریڈ کی سپلائی نہیں آ رہی تو یہ سسٹم بھی کام نہیں کرے گا اور سولر پینل کا آپ کو کوئی بھی بینفیٹ نہیں ملے گا فائدے کی بات کریں تو اس میں بیٹری کا یوز نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ کا بیٹری کا خرچہ بچ جاتا ہے لیکن کافی لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ یہ بزلی جانے کے بعد میں کام نہیں کرتا اور وہ جانے ان جانے میں اس سسٹم کو لگوا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں جب ان کو اس کا بینفیٹ نہیں ملتا تب وہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہم اس اون گریڈ سسٹم کو آف گریڈ میں بدل پائیں یعنی کہ بزلی جانے کے بعد میں بھی آپ کے سولر پینل سے آپ کو بزلی ملتی رہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہی آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ اپنے اون گریڈ سسٹم کو آف گریڈ میں بدل سکتے ہیں تو اس کے کئی الگلگ طریقے ہو سکتے ہیں سب سے پہلا اور آسان طریقہ ہے کہ آپ جو سولر پینل اپنے آف گریڈ سسٹم پر لگائے ہیں ان پینل کو آف گریڈ سسٹم سے ہٹا کر اپنا الگ سے آف گریڈ انوارٹر خرید گئے اس کے اوپر کنیکٹ کر دیں اس آف گریڈ انوارٹر کے حساب سے ہی آپ کو سولر پینل کے کنیکشن کرنے ہوں گے کیونکہ آف گریڈ انوارٹر کی ویو سی کافی کم ہوتی ہے اور آن گریڈ سسٹم کی ویو سی کافی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر آن گریڈ سسٹم کے اندر جتنے بھی پینل لگتے ہیں وہ سبھی سیریز کے اندر لگتے ہیں حالانکہ اگر آپ کا بڑا سسٹم ہے تو وہاں پر الگ الگ سٹرنگ بنائی جاتی ہے کافی سولر پینل کو سیریز کر کے پھر ان کو پیرللی کنیکٹ کیا جاتا ہے جیسے کی یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر یہاں پر دو آپ کو الگ الگ سٹرنگ دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پر ایک ایک سٹرنگ سیریز میں ہے اور ان دونوں کو درکلی سولر انوارٹر کے ساتھ میں جوڑا گیا ہے تو ایسے ہی آن گریڈ سسٹم میں سبھی پینل کو سیریز کر کے لگایا جاتا ہے اسی لیے ان کی ویو سی کافی ہائی ہو جاتی ہے اور یہاں پر اگر بات کریں انوارٹر کی جیسے ہم گریڈ ٹائی انوارٹر بولتے ہیں تو اس کی بھی ویو سی کافی ہائی ہوتی ہے یا یوں کہیں کہ ویو سی سپورٹ کرنے کے ریز کافی وائیڈ ہوتی ہے یہ انوارٹر ایک سو ساٹھ وولٹ سے لے کر ایک ہزار وولٹ تک سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن یہی پر بات کریں اپنے آف گریڈ سسٹم کی تو وہاں پر اگر آپ کے پاس میں چیار بینٹری کا اور ایم بیٹی ٹیکنولوجی کا بھی انوارٹر ہے تو وہ میکسیمم دو سو وولٹ کی ویو سی کو سپورٹ کر پاتا ہے لیکن یہ ویو سیریز ہوتی ہے ٹرانسفورمر والے کے اندر اگر آپ ٹرانسفورمر لیش ٹیکنولوجی کی طرف چلی جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ویو سیریز چار سو یا ساری چار سو وولٹ تک بھی چلی جاتی ہے تو ایسے میں ان کے اوپر آپ نو سولور پینل تک بھی سیریز کر کے لگا سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ اپنے آن گریڈ سسٹم کو ایسٹیز آف گریڈ میں بدلنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو ایک ڈی سی چینج آور کی آفشکتہ پڑنی والی ہے جس سے کہ آپ اپنے سوی سولور پینل کو ڈی سی چینج آور کی مدد سے اپنے دوسرے انوارٹر کے اوپر سپٹ کر پائیں اس کے لیے آپ کو ایک صحیح انوارٹر کا چناؤ کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو اپنے سسٹم کی ویو سی کا پتا کرنا ہے آپ کے جتنے پینل لگے ہیں ان کی ویو سی پتا کر لیجئے اگر آپ کے یہاں پر 500 وٹ کا پینل لگا ہے تو اس کے 50 وولٹ ویو سی ہوتی ہیں ایسے میں اگر آپ نے 10 پینل کو سریز کر کے لگایا ہے یعنی 5 کلو وٹ کا سسٹم ہے 10 پینل وہاں پر سریز ہو گئے ہیں تو آپ کے سسٹم کی ویو سی 500 وولٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر اب آپ کو مارکیٹ میں transformer less technology میں یا زیادہ battery bank والے inverter میں اتنی ویو سی مل جاتی ہے تو DC چینج اور کے مدد سے آپ اپنے پینل کو directly اس inverter پر لگا کے اور electricity جانے کے بعد میں ان پینل کو DC چینج اور کے مدد سے اس off grid inverter پر کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے اندر animation سے دکھایا بھی جا رہا ہے کہ کیسے یہ سسٹم ورک کرتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کا کافی زیادہ خرچہ آ جاتا ہے کیونکہ تو inverter بھی آپ کو بیٹری سپورٹ کرنے والا خریدنا ہے ساتھی اتنی بیٹری بھی خریدنی پڑتی ہے تو اس کے علاوہ بھی دوسرا طریقہ ہوتا ہے یہاں پر مارکیٹ کے اندر کافی کمپنیوں کے بیٹری less inverter بھی آتے ہیں transformer less technology میں بھی بیٹری less inverter آ رہے ہیں جس سے کی آپ بینا بیٹری کے بھی اپنے گھر کا load directly solar panel سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے ادارن کی بات کریں تو سمارٹن کمپنی میں 30 series کے اندر ابھی بیٹری less inverter آ رہا ہے جس کے اوپر آپ لگ بگ 15 panel کی series کو بھی directly connect کر سکتے ہیں اور وہ بینا بیٹری کے directly آپ کے گھر کا load چلا دے گا تو یہاں پر سمارٹن کمپنی کے پاس میں ایسے الگ الگ موڈل ہیں 5 kv کا 8 kv کا 10 kv کا تو ان موڈل کو لینے سے پہلے بھی آپ کو کچھ باتوں کا ویسے ستھیان رکھنا ہوگا جیسے کہ آپ کو یہاں پر ٹیبل میں دکھ رہا ہوگا کہ ان inverter کے لیے آپ کے solar panel سے آنے والے voltage کم سے کم 400 volt ہونی چاہیے یعنی کی کم سے کم 8 solar panel series میں ہونے چاہیے اور یہاں پر 500 watt کے 8 panel ہوں گے تب جا کے یہ 400 volt کے power آپ کو solar panel سے ملے گی لیکن یہاں پر آپ کو 8 panel کے بجائے 10 panel کو series کر کے اس کے پر لگانا ہوگا تب آپ کو لگ بگ 500 volt کی وجہ لی ہر سمیں آپ کے solar panel سے ملے گی 10 solar panel series میں لگانے کا مطلب ہے کہ 5 kilowatt کا system آپ کو چاہیے یعنی کی اس inverter کو use کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 5 kilowatt کے solar panel لگانے ہی پڑیں گے اس سے زیادہ آپ ان کے model capacity کے انوصار لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر 5KV کا inverter آپ لے رہے ہیں جس پر آپ کو 2200 watt تک کا load چلانے کی capacity ملتی ہے تو یہاں پر آپ اس کے اوپر 5 kilowatt کے panel لگائیں گے تو یہ پیگ ٹائم میں آپ 1200 watt تک کا load بڑے حیرام سے چلا دے گا ایسے لگانے ہوں گے یہاں پر جو ان کی maximum input voltage range ہے وہ 7500 volt دی گئی ہے یعنی کی 15 panel series گرگے آپ اس کے اوپر connect کر سکتے ہیں ایک بار میں اسے زیادہ اگر آپ کرنے ہے تو 15 کی series ہی آپ لگانے پڑے گی پندرہ پندرہ کی series اگر آپ لگاتے پر 20 kv تک solar panel لگا سکتے ہیں جو کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو جس کے پاس 20 kv تک on grade system ہے اس کو 8 kv inverter لینا چاہیے ایسے ہی 10 kv 35 kv تک panel لگا سکتا ہے 35 kv solar system سکتے ہیں اور یہاں پر ان کی low solar cut voltage 300 volt ہے یعنی کی اگر آپ نے solar panel لگائے ہیں اور ان سے آنے والی electricity یا یوں کہ جو voltage range ہے وہ 300 volt سے نیچے جاتے ہی آپ کے solar panel کی سپلائی ڈسکریکٹ ہو جائے گی اور لڈ چلنا بن ہو جائے گا تو ان کچھ باتوں کو ویشیز دھیان میں رکھ ہی آپ inverter کو پرچیز کرنا ہے تو آپ اپنی ضرورت اور load capacity کے انصار 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 لے کے کام کر سکتے ہیں وہ سب 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 جائے سب سب جائے انصار سکتے کرنا اور آپ گھر کا load اس انصار سکتے جو اپنی on grid system کو off grade میں بدل سکتے ہیں اس کے الٰوہ سب سے best طریقہ ہے hybrid system کی طرف جانے کا market کے اندر hybrid inverter آ چکے ہیں جو سب 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 دنیا باد